موسیقی 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 یہ آگے کھڑے ہوگئے اللہ نے فرمایا ہے تھیر ساتھی رہتا ہوں نہیں مگر کھڑا ہوگئے لا بقتل یوسف یوسف کو قتل نہیں کرنے اچھا معاملہ یہ ہے نفسیاتی تو آپ کو اکثر نہ متبادل دینا پڑ نہیں تو کوئی صحیح بات کو قسین نہیں کر آپ کو باہر کوئی نفسیاتی کام کیا دیکھا یہ قتل پہ انہوں نے اللہ کا نبی مار دے لہٰذا کیا جا ایک دوسرا مشفرہ دے کہا سنو قتل نہ کرو کون کے سوراہ بڑھا ان کل تم فائلی اس سے ان کی اپنی نیت کا پکہ چلتا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتے نہیں کہ یوسف کو عذیت ہو یوسف کو تکلیف ہو مگر میں پتا ہے کہ یہ تو یہ تو مار کے چھوڑے ہیں لہٰذا ایک مطلب ہے یہ ایک نفسیاتی بار بلا ہے ہمارے ساتھ کی ایسا ہوتا ہے کسی دکان میں چلے جائیں وہ فوراں دکان در دو چیزیں رکھے گئے یہ لیں گے یا یہ لیں گے وہ ہمارا ذہن خود با خود بھرستات ہے کہ یہی تو جائز ہیں یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے اپنی بات کو بیسنے کا اپنی بات کو مانے کا نفسیاتی حربہ جو لوگوں کو آتا ہے جنہیں یہ فن آتا ہے اس نے کیا کیا اس نے فوراں متفادل دے دیا کہ قتل نہ کرو بلکہ ایسا ترکمہ کے زور پڑا ہو کوئی آتا جاتا کافلہ اٹھا کر لے جائے گا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے گوھر یہ کون ہے لاوی بن یا گوھر یہ ہے اس کے ساتھ قائلوں منہوں انہی بھائیوں کے ساتھ حضور کمال دیکھ اس نے بچایا اللہ کا نبی اگر چھاکے نہیں کہے تو اگر ذہن کو تشاری ہو گئے تو مرحلو سا جائے گا انہوں نے بچایا اللہ کا نبی اللہ نے نسل یعقوب میں یوسف کی نسل میں بھی کوئی نبی نہیں پھیجا واحد بیٹا یعقوب کا جس کی نسل کو اللہ نے اسمت سے سجایا اور موسیٰ جیسا جلیل القبر بہنگا وہ آیا لاوی بن یعقوب کی نسل میں اگر گھر رہی گئے تو دوستو خدا کی کسی نبی اللہ نے اس وقت لاوی بن یعقوب کی نسل کو اسمت سے سکایا کیوں لاوی کا تقوی معروف لاوی کے عبادت معروف تھی لاوی کی خدمت خلق معروف تھی نہیں اس نے اللہ کا نبی بچا رہا تھا توجہ ہے جو ہے اچھا کیا نیت واقعی اللہ کا نبی بچانے کی ہے کیا اللہ کا نبی بچانا چاہتا ہے آگے جا کے میں پھر آپ کے سامنے آئے انہوں نے اجماع کر دیا اسے پوہ کے سوڑا پھر ڈال دیتے ہیں تمام بھائیوں کے مطلب فرمایا انہیں شعور بھی نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں اور جو ہے جی نہ ان سب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکھلے گا یہ ان کی ضمیر سبھی بھائیوں پر جا دیا اس کا مطلب ہے خود لاوی کو بھی نہیں پتا میں اللہ کا نبی بچانے دھا رہا ہوں پہلے دو سجلے کے آخری دوستر اگر بات پوچھو کہ اللہ چاہیے دوستو حضور لاوی نے یوں ہی جسے بچایا تھا وہ کل کو اللہ کا نبی لکھ رہا اللہ نے پھر بھی لاوی کی نسم کو اس لکھ سے زکا دیا وہ تجلہ یہ سنت تو ہی جو اللہ کا نبی بچا رہا ہے اللہ اس لنشن کو اس لکھ سے زکا دیتا ہے اللہ اس لنشن کو اس لکھ سے زکا دیتا ہے میں نے مجھوڑا درہم جو زلد فہمی میں اللہ کا نبی بچا جائے اللہ اس لنشن کو اللہ جانے ابو تالیب کی رزبت کا ہوں نہیں جس میں غلد فہمی سے نہیں اللہ کا صائد میں دھا رہا محمد اللہ محمد اللہ 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 مردان نبی بچایا ہے لاغین نبی بچایا تو رسل نے نصر آگیا ابو طالب نے محمد بچایا اللہ نے بارہ آئین محسن سلسل اللہ جو ہے اللہ ایم پر جانتا ہے شکر پتھاک مقام کیا اللہ ایم پر جانتا ہے فارس امبیا ابو طالب کا مقام کیا ان دو حسنوں کے اپنے ایک نام دیلی جاتی ایک جنر میں آسل آسلہ نے بچایا تھا جب فیرون نے قتل کرتے جیسے اس نے قتل گئے اللہ اکتلو بسا اللہ نے بہاں بڑی یہی بات کی آسلہ نے کہا فیرون کی بیدی لکھا اسے نہ قتل کر خورا کا آئین ملی بڑا تیبوں نے ناکو کیا ایک نبی بڑا آسلہ نے اس سے بہا فائداد ہو سکتا آسلہ نے بڑا فائداد ہو سکتا تو ہم لائے شوری آسلہ نے بڑا فائداد فرما رہے ہیں انہیں شوری نہیں بڑا وہ کیا کر رہے ہیں نہ آسلہ نے اللہ کا نبی بچایا نہ ہلاوی نے بچایا انہوں نے ایک نے بچا بچایا ایک نے بھائی بچایا وہ بھائی اور بچا کل کو نبی نکلے توجہ ہے جو بے شوری میں نبی بچانا اور بات ہے ساہے میں وہی نبی کا دکھا ہوگا توجہ ہے جو قرآن بھی خدا کی قسم کمال کرتا دیکھئے لاغ یوسف بچایا سوہ یوسف آپ سکھ کے ذینوں میں یہ واقعہ ہوگا آپ جب تک کل کو چل کے کہت بڑا تھا سب بھوٹے مر جاتے ہیں اگر یوسف نہ ہوتا لاغی نے ایک یوسف بچایا یوسف نے پوری قوم بچا پوری تمجھو تمجھو ہے جی جناب موسیٰ آسلہ نے ایک بچا بچایا آپ کو بتنا بعد میں پوری قوم ڈوب جاتی کس نے بچایا تھا پوری قوم کو جناب موسیٰ نے بچایا اب اسمت کے قرآن پر صاحبان فہم سلام کریں قرآن نے کہا من احیاء فقعنما احیاء ناسا جب اللہ جس لئے ایک انسان بچایا اس نے ساری فرمیت پورتا ساری انسانی کو بچایا اب جو ہے تو اس کا نیلزی اب میں ساریز مجھے آگے بڑھ جانے کیونکہ بڑا مخصر ہے مجھے آگے بڑھ جانے چاہیے مگر ایک دنیا بغیر زور لگائے بغیر خطابت دالے بڑی محبت سیز کرنا چاہونا دوستو لابی نے یوسف بچایا جس یوسف میں پوری قوم بچائی آسیا نے موسیٰ بچایا جس موسیٰ میں پوری قوم بچائی بھئی بڑھائی بھے حیاء ہوگا وہ بنی عصرہ ہی تھی جو کھائے تو یوسف کا مگر لابی کا کلمہ ترمش کریں مجھے نہیں بتا کم نے اس کے بات ہو جی ہے بھئی بڑے حیاء ہوگا وہ بنی عصرہ ہی اسے پور مرنا چاہیے جسے بچائے تو موسیٰ اور وہ آسیا کے کلمہ تاریخ سے تراج کریں جات رکھو جو اللہ کا نبی دکھارے نام ان کے کلمے تراج نہیں کی لکھا دے ان کے کلمے پڑھے جاتے ہیں اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ڈھوڑ زے موسیقی 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 تبجھو ہے تو اس کا نیزہ وہ کہنے لگے کالو اینی لیا اینی لئی آقلو حسین و ناما اس بار اسے بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ ہم تو اتنی بڑی اقصریت میں ہیں تبجھو ہے یہ کیسے اسے پرنے نہیں اتنے خسارے میں ہم ہی جا سکتے ہیں لہٰذا ہوا کیا بوز ہے لے اور اجماع کرنی انہوں نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ ہم اسے اپا کے کومے میں پھینک دیتے ہیں کیا کر لیا وہ جو اقصریت میں تھے نا انہوں نے وارث نبی کے خلاف قرآن بتا رہا ہے اجماع کر لیا تبجھو ہے ہی حیف ہے ایسی اقصریت پر جو نبی مارث کے خلاف اجماع کرنے بیٹھ جاتا ہے تبجھو ہے کہ وہ اوہ بھنی آئی رہی لیکن انہوں نے فورا ہی مسئلت کر دی انہوں نے وشی کر دی کسی یوسف پر یوسف مطمئن ہو جا ایک وقت آئے گا انہوں نے یہ نمزل یاد کروائے گا تبجھو ہے ادھر جا کر کیا کیا انہوں نے ڈال دی اکنوں نے یوسف پھر پدھ کے آئے جنابی یاپور کے پاس کہنے لگے یا آبان بابا اینا صحب نستفیتو وطرقنا یوسف وعندہ مطعینا فعقل غزت ومانتا بی مومن لنا ولوکنہ سوالدن بابا بس بڑا ظلم ہو گیا بابا وہ ہم نے یوسف ہونا چیزوں کے پاس چھوڑا تھا اپنے زمان کے پاس چھوڑا تھا ہم دور لگا رہے تھے ہم بھاگ رہے تھے چھوڑ گئے تھے یوسف کو سامان کے پاس اسے بھیڑیاں کھاؤں اب جو ہے جی ساتھ ہی کہنے لگے کمال دیکھیں انہیں خود پتا تھا ہم کتنے سچے ہیں وہ مانتا بھی مومن لگے وہ لوگ کو ناسوا دکھیں بابا ہم جتنے بھی سچے ہو جائے ویسے آپ نے ماننا تو نہیں ہے ویسے جھوٹنی اور صدق کی اتنا بھی جانی ہے بابا جو رہتی ہے کہنے لگتی وہ بھیڑیاں کھا گیا تھے دھردو بھوستے آخری بات زحمت امان پوری پرنچوں کیا آگر کہہ رہے ہیں بابا وہ یوسف اس امان کے پاس چھوڑا تھا اسے بھیڑیاں کھا گیا جب یہ لے جانے لگے تھے اس وقت یاکوب نے کیا فرمایا تھا اگر تم اس سے لے گئے مجھے حضر ہوگا مجھے دکھ ہوگا اور پھر مجھے در ہے فرما خاص ہو مجھے در ہے اس بیڑیاں کھا گیا یہی کہا کر میں یاکوب نے انہوں نے آ کر کیا کہا اسے ہاتھی میں مجھے دیا اسے شیر نے چیز بھڑ کر دیا اسے دنی میں کھا گیا نہیں اسے بیڑیاں کھا گیا مجھے امان سے لوگ یاکوب تو پہلی ہی سرما رہے تھے مجھے در ہے اسے بیڑیاں نہ کھا جائے تو جب یوک یاکوب تو سرما رہے تھے ذرا سب دوسر بتاؤ کیا واقعی یاکوب کو لگتا تھا وہاں کچھ بیڑیاں ہے تو مجھے ہیڈو صاحب نے بھولیے کمیرے ساتھ آپ کے شامل میں واقعی وہاں پر کوئی بیڑیاں تھا واقعی یاکوب کو کسی بیڑیاں بیڑیاں باہر ہوئی تھا اللہ کی نبی نے کیا کہا مجھے اپنے وارث کو لیکھے کیا در ہے اسے بیڑیاں نہ کھا جائے بعد میں انہوں نے آ کر کیا کہا پوری طور صاحب آنے جائے مجھے ہمان چکتا انہوں نے آ کر کیا کہا کیا ہوا اس کے ساتھ اسے بیڑیاں نہ کھا گیا نبی نے کہا تھا مجھے بھر ہے اسے بیڑیاں نہ کھا گیا بعد میں انہوں نے کیا بتایا بیڑیاں کھا گیا یہی بہاں نہ بنایا نا اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا کون کے بیڑوں سے اجدہاتی کرتی ہو اللہ 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 موسیقی